اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سیل شدت میں سلطان کو خود پر اتنا غرور تھا کہ وہ خود لوگوں کی زندگیوں کا مالک سمجھ کر اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی جو کچھ اس نے اسرا کے ساتھ کیا اسے بگتنا بھی پڑے گا اب سرور صاحب اگری پیشی کے لیے اسرا کو تیار کر رہے ہیں تو اسرا کہتی ہے کہ یہ میں کیسے کروں گی میرے بس کی بات نہیں ہے اسرا کے بھائیو سے شمجھاتے ہیں کہ سلطان نے تمہارے ذہن میں یہ بات ب بٹھا دی ہے کہ تم بالکل ناکارہ ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو لیکن ایسی بات نہیں ہے تم ایک سمجھدار لڑکی ہو وہاں پر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا کچھ نہیں ہوگا تمہیں ادھر سرور صاحب اسرا کو تیار کر رہے ہیں ادھر دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نوفل اسرا کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ پریزے کو تیار کر رہا ہے جب سلطان اس کیسے تھک چکا ہوگا پھر ہم ایسی ضرب ماریں گے وہ زمین بوس ہو جائے گا پریزے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا سلطان کی والدہ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس کا باپ سلطان اور اس کا باپ معصوم اسرا کی زندگی برباد کرنے جا رہے ہیں وہ بھی صرف اپنی انا کی خاطر اب نوفل سلطان کو اپنی انجیو کے سلسلے میں سلطان کو بلواتا ہے میڈیا والے بھی موجود ہوتے ہیں سلطان جب جانے لگا تو پریزے بھی وہاں پر آ جاتی ہے نوفل اور پریزے نے سلطان کا اصل چہرہ لوگوں کے دکھانے کے لیے مل کر یہ پروگرام بنایا تھا پریزے سلطان کو گربان سے پکڑ لیتی اور کہتیا کہ تمہاری وجہ سے میں گھر سے بھاگی تھی نا تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا پھر مجھے درمیان میں ہی چھوڑ کر کیوں چلے گئے یہ تمام باتیں میڈیا ریکارڈ کر لیتا ہے سلطان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا اسے یہ کون ہے بس بار بار ایک ہی بات کہہ جا رہا ہے جب یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچیں گی اسرا جب پریزے سے ملے گی تو اسے فیصلہ کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا اور سلطان کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا